ہلا سٹوڈینٹس میرا نام ڈاکٹر گجن پوری تر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جہاں پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں فور انجینئرنگ میتھمیٹکس بی ایس سی اسٹوڈینٹ اگر آپ گیٹ آئی ایٹی جیم سی ایس ای ای آر نیٹی ہے کسی بھی کامپیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پر ہائر میتھمیٹکس پوچھا جاتا ہے تمہاری جو یہ all about والی سیریز ہے یہ بہت ہی helpful ہے آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں sequence and اس میں جو use آنے والی terminology ہے اور convergence, divergence and oscillator sequence exactly ہوتی کیا ہے پلس ان کا جو range ہے اس کے بعد یہاں پر جو sequence ہوتی ہے monodonic ہے کے نہیں ہے limit point کیا ہوگا limit ہوگی کی نہیں ہوگی یہ سب باتیں آج ہم آپ کے سامنے discuss کریں گے تو یہ جو سیریز ہے اس کا نام ہے all about the topic آج sequence والے topic کو ہم discuss کرنے والے ہیں تو سن دیکھئے تو sequence ہوتا کیا ہے وہ function جو n سے r پہ جا رہا ہے وہ sequence ہوتا اور اس کو ہم اس سے denote کرتے ہیں for example اگر میں آپ کے سامنے بولوں کہ مان لیجی یہ ہمارے پاس دے رکھا ہے اب جیسے آپ natural number کی value put کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ terms نکل دی جائیں گے اور اس سب کے سب ہمارے پاس وقا پہ جائیں گے تو ان real number میں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس sequence ہوگی جسے میں آپ کے سامنے 1 رکھوں 2 3 4 اس طرح سے ہمارے پاس term آتی جائے گی this is sequence اگر میں آپ کے سامنے بولوں کہ یہ n square آ رہا یہ 1 square 2 square 3 square 4 square اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ sequence تو کچھ بھی ہو سکتی sequence minus 1 power n upon n ہو سکتی minus 1 power n ہو سکتی یا اس type کی sequence ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس n 1 اور prime ہو تب اس کی value 2 ہے اس کے علاوہ باقی یہاں پہ n ہوگا تو اگر میں اس کی sequence کی بات کروں تو یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 4 پھر یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 6 پھر یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 8 پھر یہ آئے گا 9 اس طرح سے ہمارے پاس یہ sequence چلتی رہتی ہے جب جب prime آئے گا یا 1 آ رہا اس والے case میں 2 آ رہا باقی سبھی as it جو number ہے وہ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے sequence ہوتی ہے اب اس ون بات کریں گے سیکوینس کے بارے میں سب سے پہلے range of sequence کیا ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے پاس sequence کی term ہوتی ہے اس کے اندر جو distinct term ہوتی ہے جسے مالی جی ہمارے پاس کوئی sequence ہے minus 1 power n تو اس کے اندر جو distinct term ہوگی جیسے یہاں پہ آئے گا minus 1, 1 by 2, 1 by 3 سبھی term یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہے distinct آرہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا رہے گا اس کا range set ہو جائے گا جسے minus 1 power n کی بات کرے تو یہاں پہ جو sequence آئے گی minus 1, 1, minus 1, 1 ایسا آئے گا تو یہاں پہ دو distinct ہماری 1 and minus 1 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے گا اس کا range ہو جائے گا اگر اس کی بات کرے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو distinct term آئے گی وہ کونسا ہے گی تو 2, 2 آئے گا جہاں پر prime number اور 1 ہوگا باقی سبھی element asities آئیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے گا اس کا range آ جائے گا اب ہمیں بات کری جاتے یہ sequence bounded ہے کہ نہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ایسی ہے اس کا جو range set ہے اگر وہ bounded ہے جیسے مان لی جی یہاں پہ range set میں 1 and minus 1 آتا تو یہ sequence ہمارے پاس bounded ہے اس ون یہاں پہ یہ جو range set ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ minus 1 ہے اور یہ کہاں پہ جا رہا ہے اس ون 0 پہ جا رہا ہے جیسے سے n بڑھتا جائے گا اس ون یہ 0 پہ 10 کرے گا تو یہاں پہ اس کا جو range set ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا رہا ہے bounded آ رہا ہے تو یہ جو sequence ہوگی یہ کیا ہوگی bounded ہوگی پر اگر اس کی بات کریں تو اس ون یہاں پہ اس کا جو range set ہے وہ bounded نہیں آ رہی اب to infinite جائے گا تو یہ جو sequence ہوگی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی unbounded ہو جائے گی یہ آپ کو سمجھنے کی ضرور ہوتا ہے clear آگے بڑھتا ہے سن bounded کی بارے میں آپ کو بتائی دیا کیا ہوتا ہے next بات کریں گے monotonic sequence کیا ہوتی ہے تو اس ون اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ایسی ہے جس میں سبھی time یا تو increase ہو رہی ہے تو وہ monotonically increasing ہوتی ہے یا کوئی sequence یا پھر sequence کی جو time میں وہ decrease ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس monotonically decreasing ہوتی ہے اگر کوئی sequence constant ہے جیسے 1 1 1 1 ایسی time آ رہی ہے تو وہ sequence ہمارے پاس monotonik تو ہوتی ہے پر وہ strictly monotonik نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان دینے گی ضرورت جیسے ہمارے پاس یہ sequence یہ monotonik نہیں ہے minus 1 1 کم زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو سنن یہ regularly increase کر رہا ہے یہاں دیکھیں گے تو یہ regularly ہمارے پاس term کیا آ رہی ہے decrease کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس increasing decreasing اور non monotonik کا example ہم بات کریں گے سنن limit point of a sequence limit point کی پریبھاشہ کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ہے اس sequence میں پی اگر اس کا limit point ہوگا تو اس پی پوائنٹ کے neighborhood میں sequence کے infinite number of terms کیا ہونے چاہیے contain کرنے چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ sequence وہ جو point پی ہوتا ہے وہ sequence کا کیا ہوتا ہے limit point ہوتا ہے example دیتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بات کروں minus 1 power n تو ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو sequence آئے گی minus 1 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 چلتا جاتا ہے تو اگر میں آپ کے سامنے بولو تو یہاں پہ ہمارے پاس دو point آرہ minus 1 minus 1 آرہا ہے آپ دیکھ رہو a1 آئے گا پھر یہ آئے گا a2 پھر یہ آئے گا a3 پھر یہ آئے گا a4 یاد ہے a1 a2 a3 a4 تو اس طرح آپ دیکھ رہے یہ ہمارے پاس a5 آ جائے گا a6 آئے گا تو minus 1 یہاں پہ limit point ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو minus 1 یہ a1 minus 1 لیں تو a1 کے علاوہ ہمارے پاس infinite number of term s e ہوگی جو minus 1 کو یہاں پہ کیا گھڑے گی attain کرے گی تو اس کے علاوہ infinite number of point جو ہے وہ sequence کے minus 1 کے never root میں آرہے تو minus 1 یہاں پہ کیا جائے گا اس کا limit point ہو جائے گا اسی پرکار سے 1 جو ہے یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا limit point ہو جائے گا تو یہ جو sequence a minus 1 power اور اس کے دو limit point ہوگے بات کریں minus 1 power n کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم sequence کی بات کرے تو یہاں پہ کیا آئے گا یہ آئے گا minus 1 جب ہم یہاں پہ n کی value 1 رکھیں گے پھر 2 رکھیں گے تو سن یہ 1 by 2 آئے گا minus 1 by 3 آئے گا یہ ہمارے پاس terms آتی جائے گی اگر آپ دیکھیں تو ultimately اس case میں ہم یہ دیکھیں گے کی sequence کا behavior ہمارے پاس کیسا رہا ہے اگر میں sequence کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کرو تو سن آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو sequence ہے اس کی term کون کون سی آئے گی یہاں پہ میں جسے n کی جگہ رکھ رہا ہوں تو یہ minus 1 آرہا ہے minus 1 آرہا right پھر ہم جب بات کریں گے 2 رکھیں گے تو یہ 1 by 2 آ جائے گا پھر ہم یہاں پہ 0 اس کا یہاں پہ کیا جائے گا limit point ہو جائے گا یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں sequence کے بارے میں تو یہاں پہ یہ sequence کو اگر آپ کھولیں گے تو ہم جانتے یہ آئے گا 2 آئے گا پھر یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 2 پھر یہ آئے گا 4 پھر آئے گا 2 پھر آئے گا 6 پھر آئے گا 2 repeat کرے گا تو یہ جو point 2 ہوگا یہ ہمارے پاس اس sequence کا کیا ہو جائے گا limit point ہو جائے گا اب آپ کے بند میں سوال اٹھے گا limit point exist کب کرے گا جب bounded ہوگی یا unmounded ہوگی تو بھئی آ دیکھو یہ sequence unmounded ہے تو بھی اس کا limit point آ رہا ہے یہ sequence bounded ہے تو بھی اس کا limit point آ رہا ہے تو limit point آنے کے لیے bounded اور unmounded دونوں میں سے کوئی بھی ہو limit point آ سکتا تو سن بات کریں آپ کے کی monotonicity کا limit point سے کیا relation ہے آپ دیکھ رہے سن یہ جو sequence ہے یہ non monotonic ہے تو یہاں پہ اس کا limit point آ رہا ہے یہ تینوں ہی example non monotonic ہے پر اگر میں آپ کے سامنے کے example یہاں پہ یہ لیلو one upon n کا تو آپ جانتے ہیں اس کا limit point ہمارے پاس کیا آئے گا zero آئے گا جبکہ یہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے monotonically decreasing آ رہی ہے تو آپ کو یہ چمجھنے کی ضرورت ہے کی monotonic کا limit point سے کوئی connection نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے limit point اور نہیں بھی ہو سکتا ہے next آگے بات کرتے ہیں limit of a sequence اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence bounded ہے and اس کا unique limit point آ رہا ہے تو وہ sequence کی limit exist کرتی ہے اور جب limit exist کرے گی تب ہی ہم اس کے convergence کی بات کر پائے گے یہ دہان دینے کی ضرورت ہے تو کیا آ رہا if the limit point of a bounded sequence exists and unique then it is called limit of a sequence minus one power n ہم جانتے ہیں zero اس کا limit point آتا ہے اور یہاں پہ zero اس کا limit point آئے گا تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا limit of sequence ہو جائے گا سن minus one power n کی بات کریں یہاں پہ دو limit point آتے ہیں unique نہیں آتا تو یہاں پہ اس کا limit exist نہیں کرتا ہے سن limit point تو exist کرتا ہے but limit exist نہیں کرتا ہے بات کریں اس کے والے example میں تو سن یہاں پہ limit point 2 آ رہا ہے آپ بولو گے unique آ رہا ہے تو اس کا limit exist کر جائے گا پر سن یہ جو sequence unbounded ہے اور جب بھی کوئی sequence unbounded ہوتی ہے چاہے اس کا limit point unique آئے تو بھی وہاں پہ اس کی limit exist نہیں کرتی ہے this is very important counter example بہت کام آتا ہے بات کریں گے convergence of sequence اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ہے اس کا limit exist کر جائے دیکھو bounded ہوگا تو limit exist کرے گا اور اگر limit exist کر جائے اور وہ unique ہو right obviously limit unique ہی ہوتی ہے تو وہ sequence ہمارے پاس کیا ہوتی ہے convergent ہوتی جسے minus 1 power n ہم جانتے ہیں اس کا limit جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے 0 آتا ہے اور وہ unique ہوتا ہے تو یہ convergent ہوگا اب بات کریں گے اس ون divergent sequence کے بارے میں اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ایسی ہے جو یا تو infinite پہ جا رہی ہے یا minus infinite پہ جا رہی ہے right تو ایسی جو sequence ہوتی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے divergent sequence ہوتی ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ divergent sequence یا تو monotonically increasing ہوگی یا پھر کیا ہوگی decreasing ہوگی right پر وہ bounded نہیں ہوتی ہے unbounded تو infinite پہ یا minus infinite پہ جائے گی right یہ آپ کو دھیان دینے کی ذہر ہوتی ہے یہ ایک زامپل ہے تو سن یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سن n ہے تو ہم جانتے n tends to infinite پہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے infinite پہ چلا جائے گا minus n لے لے تو minus infinite پہ چلا جائے گا تو اس type کی sequence کیا ہوتی ہے divergent sequence ہوتی ہے right بات کریں گے oscillatory sequence اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ہے جہاں پر ایک سے زیادہ limit point exist کر جسے minus one power ہم جانتے ہیں یہاں پر ایک سے زیادہ limit point exist کر تو اس type کی sequence ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی oscillatory ہوتی ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے prime والا example لیا تھا اب آپ بولو گے prime والے میں unique ہمارے پاس limit point آ رہا تھا پر وہاں پر limit exist نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی ہمارے پاس ایک طرح سے oscillatory کیونکہ infinitely oscillatory sequence ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی sequence ایسا ہے جس کا ایک سے زیادہ limit point exist کر رہا ہے اور وہ bounded ہے تو finitely oscillatory sequence ہو جاتی ہے پر اگر بائی چاس وہ unbounded ہے تو وہ کیا ہو جائے گی infinitely oscillatory sequence ہو جاتی دو type کی ہمارے پاس یہاں پہ oscillatory sequence ہو minus 1 power n upon n کی بات کریں تو اس ون یہ جو sequence ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہوگی infinitely oscillatory sequence ہو جائے گی اس کی بات کریں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا infinitely oscillatory sequence ہو جائے گی پر اگر میں آپ کے سامنے example دوں minus 1 power n تو اس ون یہاں پہ ہمارے پاس دو ہی limit point آتے یہ ہمارے پاس کیا جائے گا finitely sequence کہلاتی ہے اب یہاں پہ کچھ example جس ہم بات کریں 1 plus minus 1 power n آپ سے بولا جائے گی اس کا range کیا ہوگا تو اس ون ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے جیسے آپ n کی value put کر جائیں گے جیسے ہم آپ کے سامنے بولو یہاں پہ n کی value ہم 1 لیں تو 1 لیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا جائے گا سن 0 آ جائے گا پھر ہم بات کریں یہاں پہ n کی value ہم 2 لیں گے سن یہ آئے گا 1 plus 1 by 2 1 minus 1 by 3 1 plus 1 by 4 1 minus 1 by 4 یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا سن اس کی value آتی جائے گی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہاں تک جائے گا سن n tends to infinite دیکھیں گے 1 پہ جائے گا تو آپ دیکھ رہے سن اس کا جو range set آئے گا اس میں ہمارے پاس اس type کے element آئے گے اب بات کریں گے یہ bounded ہے کے نہیں تو بالکل یہ sequence ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگی اس ون bounded ہوگی 0 ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگی اس کی minimum value اور 1 ہمارے پاس کیا جائے گا یہ maximum دیکھو گے اس ون یہاں پہ تو n tends to infinite پہ ہمارے پاس کیا جائے گا 1 پہ جائے گا اور جب ہم n کی value 1 رکھیں گے تو اس ون کی 0 ہو رہا تو 0 سے 1 کے بیچ میں اس کی جو time آئے گی وہ آئے گی تو یہ sequence ہمارے پاس کیا ہوگی bounded ہوگی اس ون بات کریں monodonicity کے بارے میں تو اس ون یہ ہمارے پاس ایک non monodonic sequence ہوتی ہے 0 ہا رہا پھر بڑھ گیا پھر یہاں پہ کم ہو گیا پھر بڑھ گیا پھر کم ہو گیا تو اس type کی جو sequence ہوتی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی non monodonic ہوتی اب بات کریں گے اس ون یہاں پہ ہمارے پاس limit and limit point of the sequence تو اس ون یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو جب ہم اس sequence کی بات کر رہے تھے یہ ہمارے 1 plus minus 1 power n upon n کی بات کر تو سن n tends to infinite پہ یہ کہا جا رہے سن 1 پہ جا رہا تو اس کا جو limit point ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 1 ہوگا اور limit بھی اس کی یہاں پہ کیا ہوگی 1 ہوگی تو سن یہاں پہ unique limit point ہوگا اور sequence bounded بھی ہے یہ ہمارے پاس کیا جائے گی convergent بھی ہو جائے گی اور اس کا limit point کیا ہوگا limit and limit point دونوں same ہوگے that is equal to 1 تو اس طرح اور یہاں پہ n even تو سنیے آپ دیکھیں گے جب ہم n odd لیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس کہا گے 1 by 2 power n ہو جائے گا کیونکہ یہ 1 سے 1 cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک بات کریں n even تو سنیے آئے گا 2 1 by 2 power n ہو جائے گا اگر ہم n tends to infinite کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس 0 پہ جائے گا اور یہ 2 پہ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 limit point آئیں گے اور bounded تو ہی ہے کیونکہ minimum ہمارے پاس 0 آرہ maximum ہمارے پاس یہاں پہ 2 آرہ تو یہ sequence ہمارے پاس جو ہوگی bounded ہوگی اس سنیے اگر بات کریں گے یہ modern ہوگی تو اس سنیے non-monodern ہوگی کیونکہ n کی value ہمارے پاس 1,2,3 رکھنے پر اس کی value کیا ہو جائے گی کم زیادہ ہو جائے گی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے range میں کونگون سا element آئیں گے تو سنیے range میں مگر بات کریں یہاں پہ تو جب ہم n کی value یہاں پہ 1 رکھیں گے تو سنیے 1 by 2 آئے گا پھر ہم یہاں پہ رکھیں گے 2 تو سنیے 2 رکھیں گے تو سنیے آئے گا ہمارے پاس 2 plus 1 by 2 کا whole square تو اس type سے ہمارے پاس یہاں پہ کیا آتی جائے گی اس کی terms آتی جائے گی تو اس کی range وہ unique نہیں آرہا تو سنیے آپ ہمارے پاس اس کا limit exist نہیں کرے گا تو یہ جو sequence ہوگی یہ convergent نہیں ہوگی یہ کیا کرے گی oscillatory ہوگی یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تو limit و limit point کے بارے میں نے آپ کو بتائی دیا سنیے آر یہ question comment box کے لئے اس کو solve کرنے میں آپ کو کتنے seconds لگے پلیس comment کر کے ضرور بتائیے اس type کی all about کی سیریز میں نے کافی ساری یہاں ببای